آج ہم بات کریں گے الگ الگ طرح کے فنگس کے بارے میں جو کہ انڈیا میں تیزی سے فیل رہے ہیں کئی لوگوں کو اس کی جانکاریاں ان کے سمٹمز کے بارے میں اچھے سے نہیں بتا ہے جس کی وجہ سے انڈیا کے لوگ پھر سے گھبرانے لگے ہیں ڈیر یہ مت میں آج آپ کو بلیک فنگس، وائٹ فنگس اور یلو فنگس ان تینوں کے بارے میں بتاؤں گی ان کے سمٹمز سے لے کر موٹالیٹی ریٹ اور ٹریٹمنٹ سے لے کر پروینشن تک ان سارے پوائنٹس کو کمپیر کریں گے تو میرے صرف ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیے میں ہوں آپ کی ہوسٹر دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا سٹ آف فیکس نمبر ون انٹرڈاکشن بلیک فنگس ایک بہت ہی ریر انفیکشن ہے جو کہ بہت کم لوگوں میں دیکھا جاتا ہے یہ ایک میوکر نام کے فنگس کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ مٹی، پودھے اور سر رہے فروٹس میں زیادہ تر اکتے ہیں یہ کسی سوست انسان کے ناک میں بھی رہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آل مصدب کی باڈی میں ہوتا ہے لیکن ہمارا امیون سسٹم اسے لڑنے میں سکشم ہوتا ہے امیون سسٹم ہمارے باڈی کو بہاری بیماری سے لڑنے میں مدد کرتا ہے اسی لئے اس کا اثر ہمیں نہیں دیکھتا لیکن اگر کسی کے باڈی کی امیون سسٹم پاور کم ہے تو اسے یہ انفیکشن ہو سکتا ہے وہی وائٹ فانگس بھی سیم ہی طرح کا فانگس ہے لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ بلاک فانگس سے زیادہ خطرناک ہے یہ انفیکشن بھی تب ہوتا ہے جب ہمارا امیون سسٹم کمزور پر جاتا ہے اسے بلاک فانگس سے زیادہ خطرناک اسی لئے بتایا جا رہا ہے کیونکہ لنگز کے علاوہ یہ ہمارے باڈ کی آرگنز میں بھی پھیل سکتا ہے وہی جب کوئی پیشن مولز کو انہیل کرتا ہے تب اس طرح کے فانگس ہمارے باڈی میں انٹر کرتے ہیں یلو فانگس، بلیک فانگس اور وائٹ فانگس سے تھوڑا الگ ہیں باقی دونوں فانگس میں ناک یا مو سے انفیکشن شروع ہوتا ہے لیکن یلو فانگس سیدھا ہمارے وائٹل آرگنز پر اٹیک کرتا ہے اس کی وجہ سے اسے بہت ہی خطرناک بتایا جا رہا ہے نمبر دو سمٹمز بلیک فانگس کے سمٹمز ہیں سر میں درد ہونا ناک جام ہونا فیس پر سویلنگ لاؤس آف ویژن یا آنکھوں میں درد وہی وائٹ فانگس میں کف فیور ڈیریا اور آکسجن لیول کام ہو سکتا ہے یہ سمٹمز بلکل کوویڈ نائنٹین کے جیسے ہیں اسی لیے کہ ایوال سٹی سکین یا ایکس رے سے ہی اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے وہی یلو فانگس کی وجہ سے انسان کو ڈائیجیشن میں پرابلم اور کم اینرڈی فیل ہو سکتا ہے اگر آپ کو کہیں چوٹ لگی ہے تو یلو فانگس کی وجہ سے اسے ہیل ہونے میں کافی سمیں لگ سکتا ہے ساتھ ہی لاؤس آف اپیٹائٹ یعنی کھانا نہ کھا پانا اس کا ایک سمٹم ہے نمبر دری ڈیابیٹک پیشنٹس اور کوویڈ پیشنٹس کو بلیک فانگس کے بیماری ہو سکتی ہے جو پیشنٹس کورونا وائرس سے برے طرح افیکٹڈ ہوتے ہیں انہیں ٹھیک ہونے کے لیے کبھی کبھی سٹیرویڈز دیے جاتے ہیں وہ سٹیرویڈز کوویڈ سے لڑنے میں تو سکشم ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو ویک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بلیک فانگس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں وہی وائٹ فانگس ایمیون کمپرومائز لوگوں میں اس سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے یعنی کہ جس کا ایمیون سسٹم نیچرلی بہت ویک ہے ویسے تو یہ فیلے والے انفیکشن نہیں ہے لیکن اس کا مولڈ انہیل کرنے سے وائٹ فانگس ہو سکتا ہے جنہیں ڈائیبیٹیز یا کینسر ہیں انہیں بھی یہ انفیکشن ہو سکتا ہے اور یلو فانگس بھی ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جن کے ایمیون سسٹم کمزور ہے ساتھ ہی جو لوگ ہیوی ماترہ میں سٹیروڈز لیتے ہیں انہیں بھی اس انفیکشن سے کافی خطرہ ہے نمبر فور موٹالیٹی ریٹ اگر صحیح سمیے پر ٹریٹمنٹ شروع کر دے تو بھی بلاک فانگس کی موٹالیٹی ریٹ 50% ہے اس کا مطلب کیول 50% چانسز ہے کہ انسان بچ پائے گا وہی وائٹ فانگس کا ٹریٹمنٹ کرنا بھی مشکل ہے اور یلو فانگس کی موٹالیٹی ریٹ 25 سے 90% تک یہ بتائی جا رہی ہے اس کا مطلب کسی پیشنٹ کو بہت ہی خطرناک یا بہت ہی مائل تڑھا کا یلو فانگس بھی ہو سکتا ہے نمبر فارف ٹریٹمنٹ بلاک فانگس سے ٹھیک ہونے کے لیے انٹی فانگل ڈرنگ ایم فو بی کا استعمال ڈاکٹس کرتے ہیں اس انفیکشن کو گھر پہ ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہے اسی لیے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو توراں ڈاکٹر کے پاس جائے وہی وائٹ فانگس کی ٹریٹمنٹ ڈاکٹس کی کامل میڈیسن سے ہو جائتی ہے اور یلو فانگس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ایم فو ٹریٹمنٹ بھی انجیکشن اینڈمنسٹر کی جاتی ہے اگر صحیح ٹائم پر ٹریٹمنٹ نہ ہو تو یہ انفیکشن کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے نمبر سکس پریونشن ان تینوں ہی طرح کے فانگس سے بچنے کی ایک ہی اپائی ہے سب سے پہلے تو آپ کے ریفریجریٹر میں اگر کافی دنوں سے فروٹس رکھے ہوئے ہیں تو اسے نہ کھائے فانگس سر رہے فروٹس میں پیدا ہوتے ہیں ساتھ ہی آپ اپنے آس پاس صاف صفائی رکھیں جو لوگ سٹیروڈز کا استعمال کرتے ہیں انہیں بھی یہ فانگس اٹیک کر سکتا ہے تھوڑے بھی سمٹمز دیکھنے پر ترنڈ ڈاکٹر کے پاس جائے لے ٹریٹمنٹ ایک میجور کارن ہے جس کی وجہ سے لوگ اکیت جانے گئی ہے دوستو اگر آپ بھی سٹاک مارکٹ یا میوچول فنز میں انویس کرنا چاہتے ہیں تو انجل بروکنگ آپ کو دی میٹ اکاؤنٹ اوپن کرنے کی اوپرچنیٹی آفر کرتا ہے جس میں آپ آن لائن 5 منٹ کے اندر اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں بینہ کسی پیپر ورک کے وہ بھی بلکل فری یہاں بھانویٹ روپیز کے ساتھ بھی سٹاک مارکٹ میں انویس کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک بگنر ہے اور آپ کو سٹاک مارکٹ کی کوئی نالج نہیں ہے تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انجل بروکنگ ریسچ ٹیم آپ کو انجل بروکنگ ایپ کے ذریعے شیط خریدنے میں مدد بھی کرے گی آپ کو انجل بروکنگ ایپ پر سجسٹ کر کے یہاں سمارٹ منی نام کا ایک اور بھی آپشن ہے جہاں بگنر سٹاک مارکٹ کے بارے میں بیسک سے ایڈوانس تک پوری طرح سیکھ بھی سکتے ہیں سٹاک مارکٹ کی ٹیچنگ کے لیے یہ وقت وقت پر فری ویبینارز اور کلاسز بھی کندک کرتے ہیں ایک اور زبردست بات یہ ہے کہ آپ انجل بروکنگ کے ذریعے انٹرنیشنل کمپنیز جیسے گوگل فیس بک امیزن ٹیسلا اور ایپل وغیرہ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اسے آپ اپنے دوستوں کو ریفر کر کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں تو اس اپورٹشنیٹی کو مصمت کیجئے بس آپ کو ویڈیو کی نیچے دسکرپشن میں دیئے گر لنک پر کلک کرنا ہے اور اپنا فری ڈی میٹ اکاؤنٹ فائف منٹس کے اندر بنا کر اپنی انویسٹنگ جرنی اینجل بروکنگ کے ساتھ شروع کرنی ہے نمبر سیونت کیسز سین اکھروس انڈیا بلاک فانگس انڈیا میں سب سے زیادہ فیل رہا ہے ویسے تو یہ بہت ہی ریڈ ڈیزیز ہے لیکن مومبائی پینگلور ہیدر آباد ڈلی اور پونے میں دیسمبر سے فیبیوری کے بیچ کل 58 کیسز درج کیے گئے ہیں انڈیا کے 4 سٹیٹس تمال نادو اوڈیسا گجرات اور بہار میں سمہامانی گھرشیت کر دیا گیا ہے وہی وائٹ فانگس کی کیسز مردیہ پردیش کے جبلپور میں ملے ہیں ساتھ ہی پتنا میں یہ انفیکشن دیکھے گئے ہیں وہی یالو فانگس کا پہلا کیس یوپی کے گازی آباد سے دیکھنے کو ملا ہے جب اس پیشن کا انڈوسکاپی ٹیسٹ کیا گیا تب پتہ چلا کی تینوں بلاک وائٹ اور یالو فانگس ہے تو دوستو اگلا ویڈیو آپ کے اس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آیا تو دسلائک کریں